نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرما تو آج ہریانہ سرخار کا جو تیسرا بجٹ ہے وہ ویت منتری کیپٹن ابھیمنیو کی طرف سے پیش کیا گیا بڑا سوال یہی ہے کہ آخر کار ہریانہ واسیوں کو اس بجٹ سے کیا ملا نوٹ بندی کے بعد ہر ور کی تمام امید سرخار سے تھی کیا ان امیدوں پر یہ بجٹ کھرا اتر پایا ہے کیا اس بجٹ سے امیدیں پوری ہو پائیں گی اسی کو ہم جانیں گے سمجھیں گے اپنے ایکسپرٹ پینل سے شروعات کرتے ہیں کارکرم کی تو ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ پینل موجود ہے سب سے پہلے آپ کا تعروف کرانا چاہیں گے ہمارے ساتھ ورشت پترکار شمبونات شکلہ جی موجود ہیں اور جو بجٹ پیش کیا گیا اس کا تمام جو آئیام ہے کتنی امیدیں پوری ہوتی نظر آئیں گی اس پر کیا کچھ کہنا ہے تمام سوالات ہوں گے جانیں گے شمبونات شکلہ جی سے چلیے اب رو خرتے ہیں اپنے اگلے جو ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انیل محیشوری جی ورشت پترکار ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے انیل محیشوری جی اور آپ سے تمام سوالات ہوں گے سمجھیں گے سرال بھاشا میں آخر کار کتنا زیادہ یہ جو بجٹ ہے وہ امیدوں پر کارگرد ثابت ہو پائے گا یہ آپ سے بھی سمجھنے کچھ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایکانومیسٹ ارتشواستری للن پساج جی بھی موجود ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص کارکرم میں تو آپ سبی کے ساتھ اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے جو بجٹ آج پیش کیا گیا اس کے جو بڑی باتیں ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں ویتمنتری کیپٹن ابھی منیوں نے ہریانہ بیدھان سبح میں منوہر لال سرکار کا تیسرا بجٹ پیش کیا بجٹ میں پہلی اپریل سے پچاس سے ساٹھ پیسے پرتی یونٹ بجلی ریٹ کم کرنے کا پرستاب کیا گیا ہے بجٹ میں اگلے سال راج میں جی ڈی پی نو فیزدی ہونے کی امید جتائی گئی ہے اس کے علاوہ شہروں میں پورو اپ مکھے منتری ڈاکٹر منگل سین کے نام سے تو گاؤں میں سر چھوٹو رام کے نام سے وکاس یوجنائیں شروع کرنے کی بات کہی گئی ہے ہریانہ کے بجٹ کو پیش کرتے ہوئے وکت منتری کیپٹن ابھی منیوں نے بتایا کہ سکل راج گھرےلو اتباد 2015-16 میں نو فیزدی کی اچھ بردی درج کی گئی ہے سال 2016-17 میں سکل راج گھرےلو اتباد 8.7 فیزدی کی در سے بڑھ رہا ہے اور سال 2017-18 میں یہ 9 فیزدی سے زیادہ رہنے کی سمبھابنا ہے وکت منتری نے کہا کہ سال 2014-15 میں پرتی ویکتی آئی کی وکاس در 5.8 فیزدی کی تلنا میں 4 فیزدی تھی پرتی ویکتی آئی کی وکاس در سال 2015-16 میں 6.6 فیزدی کی تلنا میں 7.5 فیزدی ہو گئی سال 2016-17 میں پرتی ویکتی آئی کی وکاس در 7.2 فیزدی رہنے کی سمبھابنا ہے وہیں اس بجٹ میں گھوشنا کی گئی کی ایپ سے بجلی بل بھکتان پر چھوٹ ہوگی بھیم ایپ سے پیمنٹ پر 5 فیزدی کی چھوٹ ملے گی سرکار نے منگل نگر وکاس یوجنا شروع کی ہے سر چھوٹو رام کے نام سے بھی سرکار یوجنا لائی ہے اس کے تحت قریب 1500 گاؤں کا وکاس کیا جائے گا وہیں منڈیوں کو ای مارکٹ سے جوڑا جائے گا 340 باغوان گاؤں گھوشت کیے گئے ساتھی 143 کروڑ کی سچائی پر یوجناوں کو منظوری دی گئی سرکار نے 2022 تک کسانوں کی آئے دو گناہ ہونے کا بھروسہ جتایا ہے باغوانی کو بڑھاوا دینے کے لیے یوجنا کے ساتھ سرکار نے کرشی کے لیے 3206 کروڑ کا پرابدھان کیا ہے سرکار نے ادھائی یوجنا کے لیے بھی 1200 کروڑ کا پرابدھان کیا ہے جن سواس ابھیہنٹری کی کے لیے 3382 دشم لب 84 کروڑ شہری وکاس کے لیے 4973 دشم لب 58 کروڑ شکشہ ایم سمبند شیطر کے لیے 15546 دشم لب 65 کروڑ گرامیڑ ایم پنچائت کے لیے 4963 دشم لب 09 کروڑ کرشی ایم سمبند شیطر کے لیے 12784 دشم لب 72 کروڑ کھیلوں کے لیے 735 دشم لب 36 کروڑ کا پرابدھان سرکار نے رکھا ہے ساتھی کھیلوں میں پروسہن دینے کے لیے اولمپک میں سلور میڈل ویجیتا کو 4 کروڑ گولڈ میڈل ویجیتا کو 6 کروڑ دیے جائیں گے وہی سکشہ شیطر کو بڑھا ہوا دینے کے لیے پردیش میں 15 نئے آئی ٹی آئی کھولے جائیں گے اس کے ساتھی پردیش میں 13 نئے ریلوے اوبر ویج بنیں گے جس کے لیے سرکار نے سمجھوتے بھی کیے ہیں اہی سرکار نے لوگوں کو راحت دیتے ہوئے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے سرکار نے سکشہ بجٹ میں 18.5 فیزدی کی بڑھوتری کی ہے شگون یوجرہ کی بھی راشی کو سرکار نے بڑھایا ہے سرکار نے پردیش میں لنگ انوپات میں روڑ کا پرابدھان کیا گیا ہے سرکار سبھی اہم بس اڈو پر CCTV کیمرے بھی لگوائے گی وہیں سرکاری بسوں کو جی پی آرے سے بھی جوڑا جائے گا سینک ارد سینک وکاس کا گھن بھی سرکار نے کیا ہے سرکار کی امیدوں کے اس بجٹ میں کئی ساری یوجناؤں کو املی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی ہے سرکاری یوجنائیں تو پرحابی لگ رہی ہیں لیکن ان کے کریانون پر نربھر کرے گا کہ جس جی ڈی پی کی طرف سرکار دیکھ رہی ہے وہ حاصل کر پائے گی یا نہیں حریانہ ڈیسک ٹوٹل نیوز تو آپ نے دیکھا یہ وہ بڑی بات ہے جو تیسرا بجٹ پیش کیا گیا حریانہ سرکار طرف سے خٹر سرکار سب ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر حریانہ واسیوں کو ملا کیا شمونہ شکلہ جی میرا پہلا سوال آپ سے ہم نے دکھایا کاغزوں پر بڑے آکڑے ہیں بڑے بڑے تھا اور اس کے کان سمپتی سوا ہوئی بہت کلے ہو گئی تھی اور گھنچ ہریانہ کی ساری جاتیوں میں پرسپر دوائس ہو گیا تھا اور لوگوں کو لگنے لگا تھا کیا ہو رہا ہے جات ادھر ناراض تھی اور پھر جات کی ناراض گی چوکی دار بہت چھوٹے اس طرح پہ ہوتا ہے اور عام طور پہ چوکی دار کی سب لوگ پہ اکشا کرتے تھے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہر گاؤں میں چوکی دار ہوتا تھا جو تھانے کو جا کہ گھٹنا ہوئی ہے پہلے اس کو سو روپے ملا کرتے تھے پھر دو سو کبھی تین سو تو چوکی دار کنی انتب بیتن انہوں تیہ کر دیا کہ اس کلا صفائی کرمشاریوں کے لیے تیہ کیا گیا ہے بیروجگاروں کے لیے انہوں نے کہا کہ چھے جار روپے مان دے پر ستی جار روپے ان کو بیروجگاری بستہ دی جائے گا تو اس طرح سے جو سماج کا ہر ورگ ہے اس کو کہیں نہ کہیں خوش کرنے کی کوش کی گئی ہے جہاں تک بھیم پیمنٹ اور ایپ کے جریعے پیمنٹ کی بات ہے اس میں بہت ساری چھوٹ دی گئی ہیں لیکن ابھی جو کچھ چیزیں بینک خود جیسے بینک ابھی پڑھائی ہوگا ڈیڑھ ہوگا تب پتا چلے گا کل بھی جیسے بجٹ کے پہلے انہوں نے کچھ کام کر دی گرگ میں سرا پی گ آدمی تو جیادہ مہگی ہوگی اس طرح کام بھی ہوئے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ان کو اگر واقعی کچھ کرنا تھا تو کسانوں کے لیبل پر نہیں ہے جیسے لگے کہ ہریانہ واقعی وقاص کے راستے میں چل دا ہے کل ملا کر خوش کرنے کی قواد یہاں پر نظر آتی ہے سرکار کی طرف سے یہاں پر ایک بات رکھی گئے کہ موجودہ جو بھی وقاص در ہے جو آپ کی جی ڈی پی ہے اس کو آٹھ یہ اچھی ہو سکتا ہے دیکھیں جہاں تک بجٹ کے اندر پچھلے تیس چالیس سال سے پرمپرہ ہی چلی آ رہی ہے کہ بجٹ لسٹ لیس بجٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ٹیکس نہیں بڑھا جاتا اس سے پہلے بڑھا دیا جاتا یا اس کے بعد میں بڑھا دیا جاتا تو بجٹ کا جو مانت آتی وہ تو ایک طریقے سے ختم ہو چکی ہے ہمارے پڑھزتانت کے اندر ہر اس کے اندر جو سوال ہے کہ آپ نے سب ایناؤنس تو کر دیا ایمپلیمنٹ ہوگا نہیں ہوگا ابھی ساکشی ملک پلیئر نے دو دن ہوئے سارے اکباروں میں یہ آیا ہے صاحب مجھے جب میں جیت کے آئی تو یہاں کے کھیل منتری نے ویچ صاحب نے ایناؤنس کر رہا تھا کہ اتنا روپیہ دیا جائے گا ابھی تک ان کو کوئی روپیہ نہیں ملا بجٹ میں آپ ایناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اولمپک پلیئر کو چھے کروڑ دیں چار کروڑ دیں گے آپ انہیں کر پاتے نہیں کر پاتے میرا مین مددہ یہ ہے اور سب چیزیں جیسے سکلا جی نے کہا سب کو خوش کرنے کی بات ہے جو کی موڈی جی کی ایک بہت مہتوہ کانگچھی سکیم ہے دو سکیم اگری کلچر میں بہت بڑی جو گیم چینجر ہو سکتی اگر لاغ جا ایک تو انہوں نے جتنی منڈی سمیتی ہیں مارکیٹنگ بولڈ ان سب کے اندر پہلے ہوتا تھا ہر جلے کا لائسنس الگ لینا پڑتا تھا اگر دوسرے جلے میں آپ جائیں تو دوسرے لائسنس دینا پڑے گا اس کے لئے انہوں نے نیشنل مارکیٹنگ بولڈ بنا دیا نیشنل ایگری کلچر مارکیٹنگ بولڈ بنا دیا جو سارے ہندوستان بھر میں کمپیوٹر سے لنک ہوگا اور اس سکیم کو ابھی تک ہریانہ گورنمنٹ نے ایمپلیمنٹ نہیں کرا جبکہ ہریانے میں بھی بھاجا پا کی سرکار ہے اور بجٹ میں کچھ نہیں دیا ہوا کہ بیمہ یوجنہ کے اندر ہم کتنا پیسہ رکھیں گے ہم آج بھی بات کی لگا تھا جب وہ پیسے تو کٹ لے گئے لیکن انہیں مل کے آرہا ہے یہ نہیں پتا وہ لاغو ہی نہیں ہوئی ہریانے میں تو اترہ پردیس میں تیرہ پرسنٹ کسانوں پہ لاغو ہوئی ابھی جبکہ پردان منطین نے تینی پرسنٹ کیا لیکن حقیقت ہے کہ بیمہ یوجنہ پہلی گورنمنٹ آچھا تو وہ فصل بیمہ یوجنہ کے لیے کیونکہ یہ بیمہ یوجنہ کوئی نہیں نہیں ہے لیکن یہ جس روپ میں لاغو کرے گئی ہے وہ بہت بڑی سکیم ہے اور اس سے ایک عامل چول پریورتن ایگری کلچر سیکٹر میں آنے کی امید ہے اور جہا تک اور سب چیزیں پاکڑا پچھلی بار سے بڑھا دیا گیا ہے جو بجٹ ہے وہ اس بار ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ ایک لاکھ دو ہزار تین سیکٹر سیکٹر ہریانہ کی ایک آنمی سمجھیں کوشش کریے اس سمیں ہریانہ کی ایک آنمی میں gdp کا ریشی ہو تو 19 پرسن کریب اگری کلچر کا ہے اور 31 پرسن کے قریب انڈسٹری کا ہے اور 50 51 پرسن کریب سرب 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 گروہ سب سے ایدھا ہے پچھلے کئی ورسوں سے آپ دیکھیں تو اگری کلچر کا گروہ ریٹ ڈکلائن کر رہا ہے انڈسٹری کا گروہ ریٹ ہیزار میں آل موسٹ سٹیبل ہے کئی ورسوں سے اور سرویس کا بڑھا ہے جو اگری کلچر کا کنٹیبوشن ہے gtp مو کم ہو رہا ہے انڈسٹری کا کچھ سٹیٹ میں بڑھا ہے کچھ کم ہوا ہے باقی سرویس کا اوبر آل دیکھیں اگر راجوں سے نہیں ملتا تو یہ پھر ٹیکس ان کو بڑھانا پڑتا چھیک ہے دیکھیں ایک آقڑے یہاں جوڑنا چاہوں گے سوال اس لئے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ بھی حالی میں جو کی طرف سے ایک ریپورٹ بھی پیش کی گئی تھی اس میں کچھ ہاکڑے رکھے گئے تو جس سرکار پر دینداری اور آنترک کرز کے ہیں آپ ذرہ اس کو دیکھئے ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا یہ جو آقڑہ ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار سات سو اٹھارہ کروڑ کی دینداریاں اس وقت موجودہ سرکار پر ہیں اور اس کے لاکھ نینیانوے ہزار چھہ سو ساٹھ کروڑ روپے کا آنترک کرز ہے یہ آپ کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس سے زیادہ کہیں زیادہ یہ دینداریاں اور کرز سرکار پر ہے یہ کیسے پورا کر پائے گی سرکار جب تک 25% تک ہو تب تک کہتے ہیں کہ 25% سے exceed کر جائے گا بہت سے سٹیٹ انڈیا میں اچھے 25% سے exceed کر چکا ہے اس لحاظ سے ہریانے کو کوئی رسک نہیں ہے اور کچھ بات میں بتانا چاہوں گا جو فنانشل میننجمنٹ کی جیسی سے پہلے بات یہ کہ 3% کے اوپر deficit نہ جائے تو ہریانے بہت سے سٹیٹ انڈیا میں ایسی جائے بہت زیادہ لیکن ہریانے نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہے اور یہ 3% کے نیچے ہے ان کا جو ڈیٹ اور ڈیڈی پی ریشیو ہے وہ بھی کنٹرول ہے تو فنانشل میننجمنٹ کی دستی سے بجٹ ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ پہلی بار اتنا بھاری بھر کم بجٹ ہریانے کے لیے آیا ہے تو جاہر ہے کہ جو اگرکیشن سوگے سب ڈیپنڈ کرتا ہے اگرکیشن پر سب سے ہدا اگرکیشن اگرکلچر اور رورل ڈیولپمنٹ پر بلکور سترہ ہزار کروڑ کے اوپر جا کر یہ اگرکیشن رول ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد ان کا سیکنڈ ایروکیشن ہے جو سب سے بڑا ہے وہ جا کر اس کے اوپر ہے اور اس کے ایڈیوکیشن پر ہے اور پھر اس کے بعد ہیلتھ ہے اور پھر سوشل سیکٹر ہے اور پھر جو جو اگر اوپر آل جو پریارٹی گورنمنٹ کیا دیکھی جائے اور اس کو implement کیا جائے تو 9% کا جو انہوں نے ٹارجٹ رکھا ہے وہ ایچیو ہو سکتا ہے جو کہ 8.7% تک تو ایچیو کر چکے ہیں اچھا ایک چیز دو ایک پرابلم جو گورنمنٹ کی سامنے اس میں رہی دیکھنا ہوگا ایک تو یہ کہ مانا ہے کہ ڈی مانی ٹائیزیشن کا ایم فیکٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے انڈسٹریل گروت میں کمی آئی ہے سٹیگنیشن ہوا ہے لیکن تاجب مجھے یہ ہو رہا ہے بجٹ میں انڈسٹریل ڈیولوکیشن بہت بہت ہی بہت ہی نامیل اگر اتنا نامیل الی لوکیشن سے وہ انڈسٹریل گروت کہاں سے کریں گے تو جہاں اگر اگری کلچر میں ٹھیک دیا ہے پیسہ لیکن انڈسٹریل کے لئے بھی پیسہ ضروری ہے کیونکہ ہریانہ کا ایک مجھر سورس اکتیس پرسن جی ڈی پی آپ کی انڈسٹریل آ رہی ہے یہ کار منیفیکچر ہے ٹریکٹر ہے موٹر سائیکل ہیں یہ آپ کی جو میجر انڈسٹریز ہیں ان کو فلپ کرنے کی آگے بڑھانے کے آپ کو ضرورت ہے تب ہی اس ہی پر بات کرتے ہیں شمون آج آپ سے اس پر جان چاہوں گا نوٹ وندی کے بعد ایک بڑی چھوٹ کے طور پر جو دیوخ پتی ہیں جو ویاپاری انہوں نے اس فیصلے کو لیا تھا امید یہ کیجار تھی کہ ایک بڑا مرہم ملے گا دیوخ پتیوں کے ویاپاری وں چھوڑی گئی ہیں ان کا سارا جو ہے نا وہ کچھ سوشل ویل فیر جس ہر آدمی کو خوش رکھنے کی کوش کی جیسے ہر آدمی گھتیلی پر بتا سا رکھ دیے جائے کہ تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہے ہیں اب ایک حریانہ میں مجھے دار یوزنہ شروع ہوئی ہے شاید حریانہ میں اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ حریانہ میں جنڈر انپات ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے مہلائیں بہت کم ہیں پر اگر ایسے پریوار میں مہلائوں کی برد جاتی ہے تو پر اس کا جیون کی جیون بڑھتا ہے تو اس کے لئے پینسن کی سربائیب کرے گا بہت سارے چیزیں بھی حریانہ میں کوشش کی گئی ہیں لیکن بدور پینسن یوزنہ حریانہ میں شروع کی گئی ہے باقی جو دوسری چیزیں ہیں چاہے چوکی داروں کے لیے ان سب کو کیا گیا لیکن جو شکل جس سے جی ڈی پی بڑھتا ہے کہ ہم انڈسٹری میں کیا انویسٹ کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ایگری کلچر میں ایسا کیا انویسٹ کر رہے ہیں جس سے ہم کسان کو خسال کریں اس کی جو جنس جو وہ ہوگا رہا ہے فصلوں کے لیے کوئی قیمت اردارت کریں ایسا کچھ بھی نہیں دکھائی پڑ رہا ہے انیل محشوری آپ محشوری آپ کو کیا لگتا ہے یہ دیوگوں کے لحاظ سے جو بجٹ اگر اس کا اقلن کیا جا آپ کیا سے دیکھیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی جو سیکٹرال ایلوکیزن ہوا ہے انڈسٹری کے لیے کل چار سو کروڑ ہے بلکل اس سے کم کوئی سیکٹر میں ایلوکیزن جائیں گی اس میں میرا سممیشن یہ ایگرو انڈسٹری جو ہے اگر اس کو یہ لگانے کی طرف اس بجٹ میں مجھے نہیں دکھائی دیا کہیں انہوں نے فوڈ پروسس انڈسٹری کی طرف کو جو ڈالا ہے اگر اس پہ جو ڈالے تو اگری کلچر سیکٹر کو بھی فائدہ ہوگا اور انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا اور جوب کریٹ ہوں گے اور جوب کریٹ ہونے پہ سیلف ایمپلومی مینٹ کا جو ایرہ آنے والا ہے کہ لوگ بچے اپنے جیسے انہوں نے آئی ٹی آئی کھولے ہیں سترے آئی ٹی آئی اور کھول لے ہیں اس میں اسکل ڈبلویمیٹ کا کام ہوگا اس سے ان لوگوں کو جوب کریٹ ہوں گے اور سیلف ایمپلومی کا کام بڑھے گا تو اگر یہ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی طرف کو اور زیادہ جوڑ لگائیں تو اس سے اگری کلچر سیکٹر سے دیاتوں سے شہر کی طرف کو پلائن ہو رہا ہے وہ پلائن وہ رکھ جائے گا چہروں پر پریسر کم ہوگا اور ان میں کام ہوگا لیکن یہ مجھے اس بجٹ میں کہیں یہ سوچ نظر نہیں آئی کہ یہ لانگ ٹرم بجٹ کے طریقے سے یہ تو سوشل ویل فیر جیسے شکلہ جی نے کہا کہ اس میں آپ دیکھئے کہ 6800 کروڑ روپیہ اس میں دیا ہے سوشل ویل فیئر میں ویمین ان چائل ڈیول ٹرائب کے اندر پاور کے اندر یہ جرور انہوں نے اچھا پیسہ رکھا ہے لیکن پاور کے اندر یہ اچھی ان کی سوچ ہے پر اس ٹائم تو اس پورے ملک میں پاور سر پلس ہے پاور کے خیدنے والے اسٹیٹ پہ بجٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم کے اندر ایک جو ویجنری بجٹ ہونا چاہیے جیسے سینٹر گورنمنٹ میں بی جے پی کوئی چیز کوئی نئی چیز آئی ہے ایسی کوئی نئی چیز میں نہیں یہ دھوٹن بجٹ ہے کیونکہ آپ زیادہ گھہرائے سے سمجھتے ہیں بطار اکانومیسٹ کوئی پروچساہر یا جو کر ہے اس میں کچھ ریایت کے طور پر کچھ ہو سکتا تھا کیا ہاں اس میں پاسبیلیٹی تو تھی دیکھئے انویسٹمنٹ آپ کو انکیز کرنا ہے تو بھی جاگر آپ کوئی نئی انڈرسٹری لگیں گی نئے پراجکٹ بنیں گے اس کے لئے انہوں نے کوئی انڈرسٹری کے لئے اب ہریانہ تو آپ گلگاوہ ایک آئیٹی ہے بہت بڑا آئیٹی ہے تو ان سب انڈرسٹری کے لئے جو آپ کی انڈرسٹری سمیح ہیں آٹو انڈرسٹری ہے آپ کی موٹر سائکل کی ہے ٹریکٹر کی ہے ان میں اور انویسٹمنٹ اگر ہو تو اس سے کافی انکم ہریانہ کو اور ہو سکتی ہے اور اس کے لئے پراسپیکٹ ہے کیونکہ آپ کے ہر انڈرسٹری کے لوگ ہیں اور انڈرسٹری سے جو بننے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اگر بہت زیادہ دینے کی آوست سکتا تاکہ انڈرسٹری بیس اور تگڑا ہو اور دوسری کچھ جیسے ابھی انڈرسٹری نے کہا کی فوٹ پراسپیکٹ انڈرسٹری کا بڑا اچھا سکوپ ہے ہریانہ میں فروٹ پروڈکشن بھی کافی ایسے مینگو ہے یگاوہ ہے اور بھی فروٹ ہیں تو اگر انکی پراسپیکٹ انڈرسٹری لگا دی جائیں اور ایک تو فلاور پروڈکشن کے لیے بھی کافی آج کل ہے اور بیدیشوں میں یورپ میں بڑا ڈیماند ہے اس کا اور کچھ جگہ کھیتی اس کی ہو بھی رہی ہے لیکن اس کو بڑے پیمانی پر یہ کر سکتے ہیں کچھ ایسے انویویشن کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک آگے بہت لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں دیا گیا بس صرف ایک چیز میں دیکھتا ہوں ٹھوڑ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے جو پاور سیکٹر میں سولر پاور کی بات چر رہی ہے اگر سولر پاور کو ڈیبلپ کریں تو اس کا فائدہ ہریانہ ہوگا ساتھ دلی کو بہت سٹیٹ ہے جن کو ان کے نیورنگ سٹیٹ سب جگہ پاور سپلائی کر سکتے جی جی پاور کیونکہ آپ نے بات کی اس میں ایک اعلان بہت اہم ہوا ہے جو پچاس سے ساٹھ جو پیسے پرتی یونٹ ہے ایک اپریل سے اس پر ریایت دی جائے اور یہ ادیوک جگت لگاتار جو سرچاج لیا جا رہا تھا اس کو لے کر ایمان کر رہا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے بار بار سرکار کرف سے آشواسن دیا گیا تو کیا یہ جو اعلان ہے یہ اس آشواسن کو پورا کرتا نظر آئے گا کچھ جو ریایت کی طور پر کام کرے گا نہیں ہے سب سرائیت لیکن جو اور چھوٹے جو ہیں اور کسان ہیں اور گریب تبکے کے لوگ ہیں تو بجلی کی ریٹ میں اگر کمی ہوگی تو سب لوگ کو اس کا لاب ہوگا دوسری باز بجٹ میں ایک ایک اچھے ایک چکلا جی اس کو پائنٹ آؤٹ کیا گیا گی سوشل سیکٹر پر پہلی بار ہیانہ میں اس طرح کا پرویجن آیا ہے جیسے جو یوٹ انیمپلائمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو پرویجن کیا گیا ہے اور باقی بزر پینشن اور چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں چوکی دائر ہیں اور ایک چیز میں اور میں نے مار کیا جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں پہلی بار بہت دیا گیا ہے پانچ جار کروڑ کا ایک سپیشل گرانٹ انہوں نے دین دیا لیا کچھ نام دیا چاہ اس میں جو تین ہزار سے دس ہزار تک آبادی کے گاؤں ہوں گے ان کو سپیشل وکست کیا جائے گا یہ اچھی ہو جنا ہے جو نیچے کے لوگ ہیں خاص طور سے جو نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں تو وہاں تک سرکار اپنے سوصل سیکٹر کو پرنٹیٹ کر رہی ہے اور باقی جو بہت اچھی چیز مجھے اس میں لگی ہے جو انہوں نے اتنا پیسہ کیا ہے اور نئے آئی آئی ٹیز نئے میڈیکل کارجز اور نئے کارجز اور یہ کھر رہے گئے کیونکہ آج کے سمجھے میں جو سٹیٹ ایڈوکیشن میں لیڈ کرے گا وہ سب سے آگیا جائے گا لیکن لیلن پرساج مسئلح یہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے یہ ایک سوال ہے شمونہ جی آپ سے میں سوال پوچھنا ہوں کیونکہ اس سے پہلے مانگے وہ رکھی گئی تھی تو وہ ابھی خرچ نہیں ہو پایا ہے موجودہ الوکیشن کے اب ہم بات کر رہے ہیں اس رفتار کو تھوڑا بڑھانا ہوگا اگر کام ہمیں زمین اس طرح پر دیکھتا ہے اسی لئے سرکار نے بجٹ کو ایک فروری کو لانے کا تیک کیا بجائے 28 دن دور کرنے کے اسے پہلے لائے گیا تھا کہ تھوڑا سمیں ملے کہ جب ملے گا اس کے بعد پیسہ آئے گا تو جو بھی سمیں لگے گا کوئی اس بھی خرچ جائے گا ایک تو یہ کیا گیا تھا تو اس سے کچھ فائدہ تو دوسری سٹیٹ گورنمنٹ کو ہوگا دوسرے جو ہریانہ میں اگر انڈسٹری کی بات چلے تھی ہریانہ میں اگر انڈسٹری ہے دوسرا دیری فارمیگ سب ہریانہ میں بہت اچھی ہیں تو ان سب چیزیوں کو ہریانہ میں اگری کلیج کھولے جارے چاہیے تا کہ ہریانہ کی جو دو تین چیز جس کے اکر ہریانہ جانا جاتا ہے اور دودھ دہی کی کھان بھی کھل کھول کے لیے ہریانہ کے سارے جتنے جمناس سے لگا ہریانہ سے آتے ہیں تو اس میں بھی برد دکھی جانے چاہیے انہوں سوشل سیکٹر کو بڑھاوا دینے کوشش کی ہے لیکن وہ بہت سیمیت رہ گئے ہیں چوکی داروں کو یا ہونگ گارڈ سو سب کچھ دیا گیا ہے سب لوگ زیادہ تر کسان ہیں اور سائیڈ کے طور پر نوکری کرتے ہیں نوکری چاہتے ہیں چاہیے جہاں اس کی اسٹیٹ میں آدمی کی نوکری ہو لیکن اپنے گاؤں سے جل رہتا ہر اپنے گاؤں ہو جاتا ہے تو اگر آس پاس کے دوسرے میں نوڈا میں نے اس بس سوال روپے دیئے گئے ہیں کہ سانو نے سیدھا سوال اٹھایا کہ اگر ہریانہ کی بات کرے چھے سات ہزار یہ اوٹ کی موہ جیرے کی سمان راشی ہے کیسے ہو پائے گا دیکھیں میں آپ کے پرسن کا بات میں جواب دوں لیکن میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں پاور کے اندر انہوں نے یہ بجٹ بائی لاج پاپولیسٹ بجٹ ہے کہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوش کری گئے پاور سیکٹر کی حالت ہی ہے کہ سولار کا جو ہے جس کا بہت بڑا نام ہوا اس سولار میں آؤٹپوٹ کل بیس پرسنٹ آرہا ہے جتنا پیسہ انویسٹ ہو جاتا ہے اس کا کل بیس پرسنٹ آؤٹپوٹ آتا ہے جبکہ ہمارا ملک جس میں تین سو دن سے زیادہ سن رہتا ہے ہمارے اس کوپ اس کا بہت ہے لیکن سولار پینل کامیاب نہیں ہو پائے ہیں لیکن ہریانے کے اندری مجھے ایک نوجوان ایسا ملا ریوالی کا جو بجلی بیشتا ہے میں نے بھی بجلی کیسے بیشتے ہوں انہوں نے کیا ہم بجلی ساؤت انڈیا سے وین پاور والی بجلی کھائیت ہیں اور ایک روپیہ یونیٹ پر یونیٹ کم پہ ہم انڈسٹری کو بیشتے ہیں جندل والے کار 1200 کروڑ پر منت کبیل اس کا جندل کا ہے تو بجلی ریگولر سپلائی کرتے ایک روپیہ یونیٹ کم بیشتے ہیں اور پنچ کولا میں ہی دو ایک چینج جہاں بجلی بیشتی اور کھائی دی جاتی ہے ایک بومبے میں ہے اور ایک پنچ کولا میں ہے جو ہریانے سٹیٹ کا پنچ اگری کلچر کے اندر جو ان کی بات بلکل کسانوں کی صحیح ہے کوئی ویجن جو بجٹ میں جیسے ویجن ہونا چاہیے سینٹر گورنمنٹ کے بجٹ میں ایک ویجن آیا ہے لیکن ایک ہے ویجن اس بجٹ میں کوئی ویجن نہیں یہ ایک ریگولر ٹائپ کا بجٹ ہے جس میں ہر سیکٹر کو خوش کرنے کوش کی گئی ہے کوئی ویجن نہیں آتا لگا تار اس پر ہماری بات چیز جاری ہے جو بجٹ آج پیش کیا گیا تمام بندوں پر لگا